رمضان المبارک آتے ہی کراچی کی بزاروں میں منافع خور مافیا سرگرم ہو گیا چار دن پہلے ستہ روپے کلو ملنے والا خربوزہ ایک سو ساٹھ روپے کلو ہو گیا تین سو روپے کلو ملنے والے لیمو چار سو باون روپے تک پہنچ گئے ہیں مزید بتارے آنیوز کے رمائن دے سبدر باز جو کہ کراچی موجود اور پشاور سے ہمیں جوائن کریں گے عظم رحمان سب سے پہلے رکھ کریں گے کراچی کا سبدر سے جان لیتے ہیں سبدر کیا بجاہ ہے کہ اس قدر مہنگائی بڑھ گئے شہری سوال سے کیا کہتے ہیں دیکھیں بچہ تو آپ نے خطبی بیان کی کہ منافع خوری ہے اور ملی ہوئی چھوٹ ہے جس کے وجہ سے منافع خور جو بہت آزاد ہو چکے ہیں کسی چیز پر ملدرامت نہیں ہو رہا اس وقت میں کراچی کے علاقے سخیحسن کی اتوار بازار میں موجود ہوں یہ کمیشن کراچی کے جانب سے لسٹیں جو آج جاری کی گئے ہیں میرے ہاتھ میں لیکن اس کے اوپر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بعض دکاندار بعض منافع خور عمل درامت نہیں کر رہے ہیں آپ نے خربوزے کی بات کی تھی خربوزہ رمضان سے پہلے ڈیڑھ کلو سو روپے کا تھا جو اب یہاں پر ایک سو ساٹھ روپے کلو فروت کیا جا رہے ہیں اور البتہ ہم بات کر لیتے ہیں اس لسٹ کی مطابق تو یہاں پر لسٹ کے اندر خربوزہ جو دلجہ اول ہے اسے خیمت ایک سو چوبیس روپے یہاں پر تیہ کی گئے یہ کمیشن کراچی جانب سے یہاں پر خربوزہ ایک سو چوبیس روپے کلو فروت کرنا ہے لیکن منافع اور یہاں پر خربوزے کی خیمت ایک سو ساٹھ روپے پابلک سے وصول کر رہے ہیں صرف خربوزے پہ ہی کیا کیا جائے سیپ کی بات کر لیں سیپ کا ادام بھی یہاں پر تین سو روپے ہے لیکن سیپ کا ادام یہاں پر تین سو سے سالے چار سو روپے کلو وصول کر رہے ہیں اسی طرح سے تربوز کا ادام بھی نائنٹی ٹو یعنی کہ بانوے روپے کلو تیکیا گیا اس لسٹ کے مطابق لیکن یہاں پر تربوز یہ ایک سو دس روپے کلو دیا جا رہے ہیں شہری شدید پریشانے کے شکائی دکھائی دے رہے ہیں اتوار بازار میں بچت کے لیے آئے تھے لیکن یہاں پر بھی ان کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا جا رہے ہیں سبزیوں کی بات کر لی جائے تو آلو کی قیمت یہاں پر پچاس سو پے کلو ہے پیاز ایک سو دس سو پے کلو فروغ کی جا رہی ہے مطر ایک سو بائیس سو پے کلو ہے ٹھیک ہے سبزرہ حالی ساتھی رہی گا عظم ریمان کی طرف بڑھیں گے عظم ریمان پشاور بھی کیا صورت حال مہنگائی کی بتائی گا جی بلکل پشاور میں بھی جو ہے پلوں کی قیمت میں صرف چار دن میں اور شہری جو ہے جو ہے کافی زیادہ پریشان ہو گئے پل بلکل ان کی استطاعت سے باہر ہو چکے اگر آپ کو میں ریٹ بتاؤں جو سرکاری ریٹ تھا چار دن پہلے انار کا تین سو ستر روپے کنداری جو انار ہے وہ فروغت ہو رہا تھا اس وقت منڈی کے ریٹ پر جو ہے چار سو روپے فروغت ہو رہا اور جو باہر دکندار ہیں وہ منمانے ریٹ پر چھ سو روپے تک جو ہے انار کو فروغت کر رہے ہیں سٹرابری بات کیے تو سٹرابری جو تھی وہ دو سو چالیس روپے کی فروغت ہو رہی تھی اس وقت جو ہے منڈی کا جو ریٹ ہے وہ دو سو اسی باہر تین سو پچاس روپے کی فروغت کی جاری ہے اس طرح امرود جو ہے وہ دو سو بیس روپے کا تھا جو کوہٹ کا جو امرود تھا اس وقت تین سو پچاس روپے کا فروغت ہو رہے ہیں کیلے کی قیمت جو ہے اس میں کمی آئی تھی جب رمضان شروع نہیں گئے تھا تو تین سو بیس روپے کا تھا ابھی تین سو روپے کا منڈی میں فروغت ہو رہے لیکن وہنا فخور جو ہے وہ باہر تین سو پچاس روپے کا ہی جو ہے فروغت کر رہے ہیں تو یہ سیچویشن ہے کہ جتے بھی فروٹس ہیں ان کی قیمتوں میں منمانہ جو ہے اضافہ کر دیا ہے جو باہر بہت شکریہ کراچی سے سبدر ہم اپ ڈیٹ کر رہے تھے جبکہ پشاور سہزم رحمان اپ ڈیٹ کر رہے تھے رمضان کے آتے ہی پھلوں اور سب جو کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں اور اس پر گفتگورتی آپ دونوں کا بہت شکریہ